روح القرآن آن بلائن انسٹیٹیوٹ پاکستان اور بیرونی ممالک میں رہنے والوں کے لیے قرآن و حدیث سیکھنے کا سنہری موقع بچوں کی اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ درست اقائد اور صیرت و کردار کی تابیر پر خصوصی توجہ دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام آج ہم یا حمیدو کا خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں یا حمیدو کے بے شمار فوائد ہیں ناظرین کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی بری عادتیں ختم ہو جائیں نشے سے نجات مل جائے شراب سے نجات مل جائے جوے سے نجات مل جائے گالم گروج سے نجات مل جائے بری صحبت سے نجات مل جائے یا پھر کسی غلط تعلق میں مبتلا ہے وہ تعلق اس کا جاتا رہے ختم ہو جائے انشاءاللہ یا حمیدو کے پڑھنے سے تمام بری خصلتیں ختم ہو جائیں گی سامین کوئی شخص چاہتا ہے کہ شراب چھوٹ جائے جوہ چھوٹ جائے اس کی بری عادتیں ختم ہو جائیں نشہ وغیرہ میں مبتلا ہے وہ اس کی عادت ختم ہو جائے پیسے برباد کرتا ہے بلا وجہ پیسے ضائع کر کے آ جاتا ہے یہاں تک کہ گھر کی چیزیں بھی بیش دیتا ہے یا حمیدو کی برکت سے ان تمام بری خصلتوں سے باز آ جائے گا ناظرین کوئی شخص اپنے گھر والوں کو گالیاں دیتا ہے بیوی کا لحاظ نہیں کرتا بہنوں کا بھائیوں کا ماں باپ کا بھی لحاظ نہیں کرتا یہاں تک کہ اپنے بچوں کو گالیاں دیتا ہے تو یا حمیدو کی برکت سے انشاءاللہ گالیاں دینا بھی چھوڑ دے گا مس بیہیو کرنا چھوڑ دے گا توہین آمیز کلمات استعمال کرنا چھوڑ دے گا غصہ ہو وہ اپنے رشتوں کو پہچانے گا بھائیوں کو بھی پہچانے گا بہنوں کو بھی پہچانے گا اپنی بیوی کی حرمت کو بھی پہچانے گا اپنی اولاد کو بھی پہچانے گا اپنے ماں باپ کے تقدس کو بھی پہچانے گا انشاءاللہ اور اگر وہ خود نہیں پڑھ رہا تو یا حمیدو یا اللہ تین سو ساڑھ دفعہ پڑھیں پڑھ کر پانی پہ دم کریں اس شخص کو پلا دیں جو شخص بری آدات میں مبتلا ہے بری خصلتوں میں مبتلا ہے بری صحبت میں مبتلا ہے بری تعلق میں مبتلا ہے یا پھر نشے میں مبتلا ہے شراب وغیرہ پیتا ہے جوا کھیلتا ہے کسی بھی غلط خصلت میں مبتلا ہے آپ اس کو پلا دیں انشاءاللہ وہ اپنی تمام بری خصلتوں کو چھوڑ دے گا بری صحبت کو بھی چھوڑ دے گا بری لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دے گا جب برے لوگوں کے ساتھ بندہ بیٹھتا ہے تو پھر اس طرح کی حرکات میں مبتلا ہو جاتا ہے اس طرح کی عادتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے یا حمید یا اللہ تین سو ساٹھ دفعہ اور اگر خود پڑھ سکتا ہے اپنی تمام بری خسلتوں پر نادم ہے شرمندہ ہے شرمندگی کے باوجود وہ عادتیں ختم نہیں ہو رہی وہ بری خسلتیں ختم نہیں ہو رہی تو پھر یا حمید یا اللہ ایک سو دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھیں یا حمید یا اللہ ایک سو دفعہ پڑھیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یا اللہ جو بھی تیری نافرمانی ہو رہی ہے اس سے مجھے نجات دے دے وہ نافرمانی ختم ہو جائے نہ مبتلا رہوں اس نافرمانی میں جس سے آپ نراز ہیں جس سے آپ خفا ہیں یعنی اللہ جللہ شانہو جن کاموں سے نراز ہوتا ہے ان کاموں کو چھوڑنا چاہتا ہوں اور جن کاموں سے اللہ خوش ہوتا ہے میں ان کاموں کو کرنا چاہتا ہوں یہ دعا کرے اللہ جللہ شانہو سے اس اسم مبارک کی برکت سے انشاءاللہ وہ کام نصیب ہوں گے جس سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہوگا اور وہ کام چھوڑ جائیں گے جن سے اللہ اور اس کا رسول نراز ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اقول قولی هذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین خوش ہی بھری موسیقی